اوپن ایئر کیسے سنگیت کار جنہوں نے اپنے گانے میں لطا جی کی آواز کا استعمال نہیں کیا پھر بھی وہ سفل رہے سفل سنگیت کار رہے آشا وصلے جی سے ان کی اچھی خاصی تیوننگ تھی یہ بات لطا جی کو اخرتی تھی کیسے دو بہنوں کے بیچ میں اس بات کو لے کر کے کڑوہات رہی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا اور اوپن ایئر صاحب نے لطا جی کو اپنے گانوں میں کیوں نہیں گوایا کیسے دونوں کے بیچ میں کڑوہات آئی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے دوستو آپ سے گزاری سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہاں بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا تاکہ نوٹیفکیسنز آپ تک پہنچتی رہے نمسکار مہمہ اشکولی بالیورد سنگیت کے سفر سے اوپن ایئر اور لطا جی دونوں کے بارے میں سب کو پتا ہے اوپن ایئر جی نے لطا جی کو نہیں گوایا اوپن ایئر جی آشا جی کو توجہ دیتے تھے آشا جی سے اپنے گانے گوااتے تھے تو ایسی کونسی وجہ تھی کہ اوپن ایئر لطا جی سے اتنا پریس کرتے تھے ان سے کوئی گانہ نہیں گوااتے تھے تو دوستو اس کا کارل لطا جی ہی تھی لطا جی اپنے منمرج سے کام کیا کرتی تھی اور جو ان کو بات نہ پسند ہوتی تھی تو اس کے وہ سخت خلاف ہو جاتی تھی اور ایسی ایک بات لطا جی اور اپینئر صاحب کے بیچ کی کڑوات کا کارن بنی دوستو نائنٹین فیفٹی فور میں ایک فلم آئی تھی محبوبہ اب دیکھئے کڑوات یہی سے شروع ہوتی ہے محبوبہ میں دراصل ہوا کیا تھا اس کے پہلے سنگیت کارتے روشن انیس سو چوون کی محبوبہ میں نو گانے تھے اور چار گانے اس کے سنگیت کا روشن کر چکے تھے جن میں آواز دیتی لطا جی نے مگر نہ جانے کیا ہوا فلم کی پروڈکسن ٹیم کو انہوں نے روشن جی کو ہٹا دیا اور اس کے بعد پھر اپینئر صاحب کو فلم کے اندر لائے بطور سنگیت کار اور پھر اپینئر صاحب نے اس کے پانچ اور گانے کیے اور وہ گانے جن کے ساتھ اپینئر جی نے کیے شمشات بیگم جی ان میں سے ایک نام ہے اور رفی صاحب دوسرا نام ہے تو یہی سے لطا جی کو عجیب لگا کہ کیسے روشن صاحب کو اس فلم سے ہٹا دیا اور اپینئر صاحب کو اس فلم میں لایا گیا تو یہی سے لطا جی نے سوچ لیا کہ اپینئر صاحب کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گی اپینئر صاحب کو لطا جی اگنور کرنے لگی اور اپینئر صاحب کا بھی اپنا ایک مجاز تھا جب انہوں نے دیکھا لطا جی ان کو اگنور کر رہی ہے تو اپینئر نے بھی سوچ لیا کہ لطا جی کو اپنے گانے نہیں دیں گے نہ ہی لطا جی سے کبھی وہ اپنے گانے گوائیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کیسے آشا جی اوپن ایئر صاحب کے کانٹیکٹ میں آتی ہے درسل اوپن ایئر جی آشا جی سے پہلے اپنے گانے جو گواتے تھے فیمیل جو ٹریکس ہوتے تھے ان کو گواتے تھے گیتا جج جی سے اور شمشاہ بیگم جی سے گیتا دت کی نیجی زندگی میں جب ویوات کھڑے ہونے شروع ہو گئے پرسنل لائف گیتا دت جی کی ان کی پروفیشنل لائف پہ جب ہاوی ہونے لگی تو اوپن ایئر صاحب کو لگنے لگا کہ گیتا دت جی وہ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے گانوں میں جیسا ان کو کرنا چاہیے تھا یہاں سے انہوں نے پھر آشا بوسلی جی سے گوانہ شروع کیا گیتا دت جی پہ بھی دوستو اسی چینل پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے کرپیا اس کو دیکھے گا ضرور بہت اچھی سٹوری ہے تو جب آشا بوسلی جی گیتا دت جی کی جگہ گانے لگی اوپن ایئر صاحب کے سنگیت نردیشن میں تو یہی سے آشا جی کے ساتھ اوپن ایئر صاحب کی نزدیکیاں بڑھتی ہیں اور چودہ سال تک ان کا یہ رشتہ رہتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اوپن ایئر صاحب آشا بوسلی کو آگے بڑھائے جا رہے تھے ایک سے ایک ہٹس آشا جی اوپن ایئر صاحب کے سنگیت نردیشن میں دے رہی تھی یہ بات لطا جی کو اخرنے لگی اور اتنی اخرنے لگی کہ دو بہنوں کی بیچ کی کڑوار فلم انڈریسٹری میں چھپ نہیں سکی لطا جی کو شوگر کہا جاتا تھا اس دور میں اور آشا بوسلی جی کو سپائس کہا جاتا تھا یعنی لطا جی میلوڈیس گانوں کے لیے جانے جاتی تھی اور آشا بوسلی جی نٹکٹ طریقے کے گانوں کے لیے جانے جاتی تھی اور اس کے پیچھے ہاتھ جو تھا وہ تھا اوپن ایئر صاحب کو جو کی لطا جی کو بڑا خر رہا تھا کیسے اوپن ایئر صاحب آشا بوسلی جی سے گوا رہی ہے اور کیسے آشا بوسلی جی آگے بڑھتی جا رہی ہے دوستو بات یہی تک نہیں رکتی اے میرے وطن کے لوگوں ایتحاسک دیش بھکتی کا گانا دوستو جب یہ گانا رچا جا رہا تھا جب یہ گانا پردیب سامنے لکھا تھا اس کے میوجک کنڈکٹ کر رہے تھے سی رام چندن تو جب یہ گانا بنا تھا تو اس وقت اس کو لطا جی سولو نہیں گانے والی تھی لطا جی کے ساتھ گانے والی تھی آشا بوسلی جی یہ پلان تھا کہ آشا بوسلی جی لطا جی کے ساتھ گائیں مگر جب لطا جی کو پتا چلا کی یہ گانا ہے میرے وطن کے لئے وہ آشا بوسلی ان کے ساتھ گا رہی ہے تو انہوں نے دباؤ بنایا سنگیت کار پر اور جو ریکارڈ کر رہے تھے اس گانوں کو ان پر اور کسی طرح سے لطا جی نے یہ گانا اپنے نام کیا سولو اس گانے کو گایا اور اس گانے کا اتحاس کیا ہے لطا جی اس گانے کو گا کر کے کہاں تک پہنچی یہ بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے تو یہ تلکیاں جو ہیں آشا جی کے ساتھ لطا جی کی اوپنے ایئر صاحب کے کارن بڑی تھی اور بعد میں الٹا ہی ہوا اوپنے ایئر صاحب کو چودہ سال بعد آشا بھوسلے جی نے بھی چھوڑ دیا تھا اس پہ میں ویڈیو جلد سے جلد دیکھ کر آوں گا تو دوستو یہ تھا قصہ کیسے اوپنے ایئر صاحب کا لطا جی سے منموٹا ہوا انہوں نے کبھی لطا جی سے گواہ نہیں اور لطا جی کو کیسے عجیب لگتا تھا کہ آشا بھوسلے جی کو اوپنے ایئر صاحب گواہ رہے ہیں اور دونوں بہنوں کے بیچ میں ایک کڑھوات پیدا ہو گئی تھی تو دوستو پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو میں کسی اور قصے کے ساتھ مہش کوہلی کو دیجئے گا اجازت گوڈ بائے گوڈ لک ان ٹک کیے